تم کچھ بتاتی ہو یا ہم کمرے سے نکل جائیں اور سب انسپیکٹر سمیرہ کو کام کرنے دیں وہ ایک دم رونے لگی دبان گہورت تھی مگر حالات کے گھیرے میں آ کر اس کی آن بند سارے پندار سمیت ریزہ ریزہ ہو گئی تھی وہ بلکی جاوہ بڑا ظالم شخص ہے اس کے سامنے میری کوئی پیش نہیں چل سکتی وہ جو کہتا ہے مجھے کرنا پڑتا ہے اپنی اور اپنی بچیوں کی جان کے ڈر سے کرنا پڑتا ہے میں اس کے جال میں پھنس چکیوں میں کدھر جاؤں کیا کروں اس کا کھریندہ سلطان چٹا ہر وقت موت کے فریشتے کی طرح ہمارے سر پر سوا رہتا ہے انسپیکٹر نے کہا تمہارا یہ واویلہ ہم بعد میں سن لیں گے پہلے یہ بتاؤ کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا تم نے اور کیوں وہ بولی میں قسم کھاتی ہوں مجھے نہیں پتا کہ اندر کی بات کیا ہے بس انڈیا سے جاوہ کا آرڈر تھا کہ یوسف کو اسپطال سے اٹھانا ہے یوسف کو اٹھانے سے پہلے میرے پاس کوٹے پر ایک بندہ بھیجا گیا تھا وہ انڈین تھا اور جاوہ کی طرف سے آیا تھا میں نے اسے پہلی بھار دیکھا تھا میں اس کا نام تک نہیں جانتی وہ میرے ساتھ اسپطال گیا تھا اور اس نے یوسف کو دیکھا جب اس کی تسلی ہوگی تو سلطان چٹے کے لوگوں نے اگلا قدم اٹھایا اور اسے اسپطال سے لے گئے وہ اسے ویل چیر پر اسٹیشن وین تک لائے اور پھر اسٹیشن وین میں ڈال کر نکل گئے وہ آسانی سے کیسے چلا گیا میں نے پوچھا وہ آسانی سے نہیں گیا انہوں نے اس پر پسطول تانا ہوا تھا یہ اور بات ہے کہ پسطول ایک کپڑے کے نیشے تھا اور کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا انہوں نے یوسف سے کہا تھا کہ اسٹیشن وین میں ایک بندہ ہے جسے دو چار سوال پوچھنا چاہتا ہے اگر اس نے جواب دے دیئے تو وہ اسے پندرہ منٹ میں واپس چھوڑ دیں گے لیکن یہ غلط تھا وہ اسے وین میں ڈال کر لے گئے راوی کے پھول پر ناکہ بندی کے وجہ سے اسے تین چار گھنٹوں کے لیے میری گلبرگ والی کوٹھی میں رکھا گیا اس کے بعد آگے لے گا آگے کہاں میں نے پوچھا مجھے ٹھیک سے کچھ پتا نہیں چلو جتنا پتا ہے اتنا ہی بتا دو میں نے کہا وہ لوگ اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا ضرور سمجھتے ہیں میری بات کا یقین کرنا میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہی میں نے اس کی باتوں میں صرف فقیر والا کا نام چنا تھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ فقیر والا کوئی شہر ہے یا پینڈشنٹ ہے میں نے سلطان سے پوچھا بھی تھا مگر اس نے بہت پلٹ دی میں سمجھ گئی کہ وہ کچھ نہیں بتائے گا تمہارا خیال ہے کہ وہ لوگ یوسف کو فقیر والا نامی چگہ لے گئے ہیں مجھے یہی لگتا ہے لیکن اب اگر آپ لوگ چاہو گے کہ میں سلطان سے کوئی ٹوہ وغیر لوں تو ایسا نہیں ہو سکے گا وہ بہت خچرے لوگ ہیں بہت ہی زیادہ ہوشار انہیں پتا چل چکا ہوگا کہ پولیس مجھے شک میں لے گئی ہے اب وہ کچھ عرصہ تک مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے ہو سکتا ہے کہ بازار کی کسی اور عورت سے وہی کام لینا شروع کر دیں جو میں کرتی ہوں میں سچ کہتی ہوں مجھے تو ان کی طرف سے جان کا بھی خطرہ ہے عمران نے کہا تم تسلی رکھو انسپیکٹر صاحب تمہاری حفاظت کا پورا انتظام کریں گے بڑی افسر بھی اس کیس میں پوری دلچسپی لے رہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہم سے کچھ چھپاؤ مت وہ ایک بار پھر روحانسی ہوگی میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتی ہو کیوں نہیں مجھے جو پتا تھا میں نے بتا دیا اب میری جان بھی نکال لوگے تو مجھ سے کچھ نہیں پوچھتا کو گی میرے پاس اب بتانے کو کچھ ہے ہی نہیں عمران نے گہری سانس لیتے ہو کہا اچھا چلو انسپیکٹر صاحب کو یہی بتا دو کہ جاوہ کے پاس کتنی ہیرونوں کی ہم شکل لڑکی ہیں مجھے صرف دو کا پتہ ہے ایک تو یہی جس کے لیے یوسف نے بات کی تھی اور تم لوگوں نے دوسری وہ نئی ہیرون سونو ہے یہ لوگ ہم شکل چہرے تلاش کس طرح کرتے ہیں انسپیکٹر نے پوچھا وہ بولی ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل ہے شاید ٹوئنٹی فور نام ہے اس کا اس میں ہر ہفتے میں چار دن ایک بڑا کامیڈی شو چلتا ہے اس میں اہم اور مشاہر لوگوں کے کھا کے اڑا جاتے ہیں زیادہ تر فلمی لوگ ہوتے ہیں چینل والے اخبار میں بھی استیار دیتے ہیں کہ انہیں اہم شخصیات کے ہم شکل لوگوں کے ضرورت ہے چینل پر بھی استیار چلتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے صورت کسی مشاہر چہرے سیلیبرٹیز سے ملتی ہے تو ہم سے رابطہ کریں تمہارا مطلب ہے کہ جاوہ وغیرہ کا رابطہ اس چینل سے ہے انسپیکٹر نے پوچھا میرے خیال میں تو ایسا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ان کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے شاربہ بھائی نے جواب دیا تمہارا کیا خیال ہے ہم شکل لڑکیوں سے اور کیا کام لیا جاتا ہے عمران نے پوچھا مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں بس وہ شاربہ کہتے کہتے اٹک گئی انسپیکٹر شوکت نے اسے پھر رواں کیا اور اسے یقین دلایا کہ اگر وہ تعاون کرے گی تو اس پھر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی بلکہ اس معاملے میں اس کا نام ہی نہیں آئے گا دوسری صورت میں اس کا روخ خوالات سے سیدھا لاہور جیل کی طرف ہو جائے گا لرزا آوازم پولی پچھلے مہینے ان لوگوں نے مشاہور بھارتی ایکٹر اشوریا رائے کی ایک ہم شکل لڑکی ٹھونڈی تھی دیکھ کر حیرانی ہوتی تھی بس اس کے بال کچھ گنگریالے تھے جو انہوں نے سیدھے کرا لیے میرا اندازہ کہ اس لڑکی کو یہ لوگ انڈیا لے جائیں گے یا ہو سکتا ہی کہ لے بھی گئے ہوں وہاں اس سے کئی کام لیے جا سکتے ہیں اسے کسی فلم کے سیٹوں میں اصل حیرون کی جگہ استعمال کے جا سکتا ہے یا پھر اس طرح کے غلط کام کروائے جا سکتے ہیں جیسے یہاں ہوتے ہیں میرے رسور میں سویٹی نامی وہ لڑکی آگے جو انڈسٹریل ایریا کی کوٹی میں ہمیں ملی تھی شیخوپورا کے نواہی ویرانے میں راجہ کو اس لڑکی سے مستفید ہونے کا انداتر موقع ملا تھا اس سے پہلے یہ لڑکی سیکٹریر ندیم کی راتوں کو چمکاتے رہی تھی میرے اندازے کے مطابق وہ کم و بیش نوے فیصد تک معروف فلم اسٹار سے ملتی تھے اس کا رنگ ابھی تک کچھ ساملہ تھا لیکن آج کل رنگ گورا کرنا کون سا مشکل کام ہے ایک لمبا چوڑا تانہ بانا تھا اور اس کی تفصیلات توجہ طلب تھی یقینی بات تھی کہ انڈیا میں بھی اس طرح کے کوئی مہم جوئی ہو رہی تھی این ممکن تھا کہ وہاں بھی کسی ٹی وی چینل یا فلم کمپنی یا آرٹ اکیڈمی کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو انسپیکٹر شکت کا اندازہ یہی تھا کہ ہم جو کچھ اس نائکہ سے پوچھ سکتے ہیں وہ پوچھ چکے ہیں تاہم عمران کا خیال تھا کہ ہمیں تھوڑا بہت دلال حنیف کو بٹرولنا چاہیے حملہ کب میں پہنچے وہ فرش پر اکڑوں بیٹھا تھا یہاں ہونے والی دھنائی کے بعد اس کی تنفن بھی ختم ہو چکی تھی جس اے ایس آئی پر حنیف نے ٹوٹی ہوئی بوتل سے حملہ کیا تھا ہوا اسپتال میں تھا اہلکار پر قاتلانہ حملی کی پاداش میں زیر دفعہ 333 حنیف کو بہ آسانی آٹھ دس سال قید کی سزا ہو سکتی تھی اس وقت وہ بھیگی بلی بنا ہوا تھا عمران نے اسے کہا استاد جو کچھ ہوا ہے تیری بد اخلاقی اور گندی زبان کے وجہ سے ہوا ہے اگر تو اس وقت میرا فون سن لیتا اور بھائی سے میری بات کروا دیتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی وہ عمران سے معافی مانگنے لگا وہ مجھے بھی سادہ لباس میں پولیس والا ہی سمی رہا تھا اس نے مجھ سے بھی منت سماجے شروع کرتی ہم نے اسے دس پندرہ منٹ سر کپایا لیکن اس کے سوا اور کچھ معلوم نہ ہو سکا جو شاربہ بھائی ہمیں بتا چکی تھی ایس پی حمضہ صاحب کے کہنے پر رات تک شاربہ بھائی کو شخصی زمانت پر گھر بھیج دیا گیا اور اس کی حفاظت پر گارڈز بھی لگا دیا کہ حنیف کا جرم سنگین تھا اس کی خلاف پولیس کی مدیت میں ہی پرچہ کار دیا گیا اب ہمارے پاس صرف ایک سراغ تھا فقیر والا لیکن یہ کہاں تھا کوئی قصبہ تھا گاؤں تھا یہ کسی علاقے کا نام تھا ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا اس حوالے سے ہمیں سیکریٹری ندیم کچھ اتا پتا دے سکتا تھا مگر صرف دو دن پہلے سیکریٹری ندیم کے حوالے سے ہمیں ایک بری قبر مل چکی تھی عمران نے اسی جلانی کے سپرد کیا تھا اور جلانی نے اسے لاہور ہی میں کسی مکان میں محبوس رکھا ہوا تھا مگر دو دن پہلے ندیم کو وہاں سے بھاگنی کا ایک نادر موقع مل گیا تھا ایک ساتھ والی بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس مکان میں بھی دھوان بھر گیا جہاں ندیم بند تھا موقع پر دو مسلح چوکی دار موجود تھے انہوں نے اسے خوف سے کہ کہیں ندیم کے موت نہ ہو جائے اس کے کمری کا دروازہ کھولا اور سہن میں لے جانا چاہا مگر اسی دوران میں ندیم کام دکھا گیا اس نے چوکی دار کے سر پر لوہی کی لٹھ ماری اور گہرے دھویں میں چلانگ لگا دی یوں وہ اکوی دیوار پھان گیا اس واقعے کے بعد عمران کو وہ مکان مکفل کرنا پڑا تھا اگلے آر دس گھنٹے میں عمران نے سر توڑ کوشش کی کہ کسی طرح سلطان چٹے کا کوئی بندہ ہاتھ آ جائے اور اسے فقیر والا کا اسرار معلوم کیا جائے مگر ناکامی ہوئی شاربہ کا کہہ درست نکلا تھا یہ لوگ ایک دم رپوش ہو گئے تھے سلطان چٹے کی وہ کوٹھی بھی خالے پڑی تھی جہاں ہم نے نادر ٹیٹھی کو شوٹ کیا تھا اور سلطان کے کان میں جھمکہ ڈالنے کی چکہ بنائی تھی عمران کی نگاہ میں ایک دو اور ٹھکانے بھی تھے اس نے جلانی اقبال اور امتیاد وغیرہ کو سرچ کے لیے بھیجا مگر مصبت نتیجہ نہیں نکلا دوسری طرف کبی سروت اور کبی نسرت کا محسے جا رہا تھا وہ جلدہ جلد مجھ سے ملنا چاہتی تھی خاص طور سے سروت بے چین تھی شام کے بعد میں عمران اور اقبال اندرونی شہر یعنی راوی روڈ والے مکان میں سر جوڑ کر بیٹھے اور فقیر وارہ کا کھوچ لگانا شروع کیا ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ قصبہ یا گاؤں کس زلہ یا کس صوبہ میں ہیں نام سے بھی کچھ ظاہر نہیں ہوتا تھا پنجاب جنوبی پنجاب اور سندھ میں بھی اس طرح کے نام پا جاتے تھے عمران نے اپنے ایک تحصیل دار دوست سے رابطہ کیا اور اس کے ذریعے ایک ایسے سرکاری افسر سے بات کی جسے چھوٹے شہروں کسبات اور دھیات وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل تھی اور ریکارڈ وغیرہ بھی موجود تھا یہ شخص دو دن کی چھٹی پر تھا اور اس کے بعد ہی تفصیل سے ریکارڈ وغیرہ دیکھ کر کچھ بتا سکتا تھا عمران کے کہنے پر اقبال کہیں سے دو بڑے بڑے نقشے لیا یہ پاکستان کے تفصیلی نقشے تھے لیکن ان میں بھی کہیں فقیر والا نظر نہیں آیا ایک جگہ دکھائی دی اس پر اس کا نام فقیرہ پور تھا ہم نقشوں میں مگن تھے جب دروازے پر بیل ہوئی عمران نے کہا میری چھٹی اس کہتی ہے کہ یہ نسوانی بیل ہے کہ شاہین ہی نہ ہو اگر وہ ہوئی تو آج ضرور مجھ سے طلاق لے لکھی شادی سے پہلے طلاق کیسے ہو سکتی اقبال نے کہا یہ سیل فون کا دور ہے بھئی اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے عمران نے جواب دیا اقبال دروازے پر گیا اور چند سیکنڈ بعد سروت کو لیے ہوئے اندر داکل ہوا سروت کا اس طرح آنا میرے لئے تعجب خیز اور پرشان کنتا اس کے ہاتھ میں چھتری تھی اور تب ہمیں اندازہ ہوئے کہ باہر بوندہ باندھی ہو رہی ہے سروت کی خوبصورت آنکوں میں اندھو امیز تھکن تھی بالوں کی دو لٹیں زرد رکھ ساروں پر شل رہی تھی سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا وہ بولی اور چولڈر بیگ میز پر رکھ دیا میں نے اسے کسی دی اور کہا سوری تو مجھے کہنا چاہیے میں تم سے رابطہ نہیں کر پا رہا تھا دراصل یوسف کے سلسلے ہی میں مصروف تھا یہ دیکھو اب بھی ہم یہ نقشہ وغیرہ ہی دیکھ رہے تھے میں چاہتا تھا کہ کوئی ٹھوس اطلاع ہو تو تم سے رابطہ کرو اور اگر دس دن تک ٹھوس اطلاع نہیں ملتی تو آپ رابطہ ہی نہیں کرتے وہ شکوہ کناہ اندازم بولی ایسی بات نہیں سروس میں اتنا ہی پرشان ہوں جتنی تم ہو یقین کرو کل سے ایک لکمہ نہیں کھایا گیا مجھ سے بلکہ یہ عمران بھی اسی طرح بھوکا پیاسا میرے ساتھ پھر رہا ہے ہاں سروس ہم مسلسل کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور کامیابی بھی ہوئی ہے عمران نے کہا کیا کامیابی ہوئی ہے وہ سر چکا کر آنسو بھانے لگی عمران نے مجھے اشارہ کیا اور چائل آنے کا بہانہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا اس کے پیچھے اقبال بھی کھسکیا میں نے پور خلوص لازمہ کا سروت صورتحال اچھی نہیں لیکن اتنی بری بھی نہیں کہ ہم اس طرح رونے لگیں اور حمد ہار کر بیٹھ چائیں آپ مجھے سچ بتائیں کیا انہیں اگواہ کر لیا کیا ہے ہم اسے اگواہ تو نہیں کہہ سکتے یوں لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ یوسف کا کوئی تنازہ تھا وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے ہیں چاہدہ اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں آپ بات کی شدت کو کم کر رہے ہیں لیکن بات تو وہی ہے نا وہ لوگ یوسف کو لے گئے ہیں لیکن یوسف تو چیریٹی شو میں گئے تھے وہ تو فورٹریس کی طرف تھا پھر وہ گلبرگ کس لیے آئے جب ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ وہاں کیسے پہنچ گئے سروت کے لہجے میں الچند تھی اور شک کی اہل کی سیو بھی تھی میں اسے کیسے بتاتا کہ وہ فورٹریس نہیں گیا تھا وہ تو گلبرگ میں تھا اور کسی کے ساتھ دادے عیش دے رہا تھا اگر میں بتاتا بھی تو شاید وہ یقین نہ کرتی اور اسے بھی میری رکابت قرار دیتی میں اس معاملے میں کاموچ رہا ایکسیڈنٹ والی جگہ پر پہنچنے کے بعد حوالے سے میں نے اسے بتایا کہ میں اور میرا دوست عمران ایک شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے اگر وہ کون لوگ ہیں کیا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی رابطہ کیے وہاں تو کیوں گلیاں پھیلا کر سوالیاں انداز میں بولی پھر ذرا توقف سے کہنے لگی اور وہ عورت کون ہے جس کے ساتھ اپتھانے میں موجود تھے میں نے بات گول کرتے ہوئے کہا وہ یوسف کے ایک دفتری دوست کی چاندنے والی کے اسے تھوڑی بہت معلومات ملی ہیں پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ یوسف کو لاہور سے باہر لکے ہیں کوئی فقیر والا نام کا قصبہ یگاؤں ہے اس بات کا ساٹھ ستر فیصد امکان ہے کہ یوسف کو وہاں لے جایا کیا ہو ہم فقیر والا کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں فقیرانپور کے نام سے ایک چھوٹے قصبے کا پتہ تو چلا لیکن فقیران والا کا نام کسی نقشے میں نظر نہیں آرہا دراصل ایسے چھوٹے قصبوں یا دیہات کو اسی وقت ٹھوٹا جا سکتا ہے جب ان کے آس پاس کے کسی معروف شہر یا قصبے کا پتہ ہو میرے اور سروت کے دمیان اس موضوع پر آٹھ دس منٹ بات ہوئی اچانک وہ چونکر بولی میرے ایک دوست مرینہ پاکستان سٹڈی کی لیکچرار ہے میں نے اس کے پاس ایک نقشہ دیکھا تھا بلکہ پورا اٹلس تھا ہردو کی اس اٹلس میں پاکستانی علاقوں کی بڑی تفصیل تھی صوبوں کے نقشے تھے اور پھر صوبوں کے اندر کمیشنریوں کے علیہ دا نقشے تھے جیسے کمیشنری لاہور کمیشنری گوشنا والا چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز کے نام بھی لکھے تھے اگر واقع فقیر والا کچھ اگا ہے تو ان نقشوں میں ضرور ہوگی تمہارے پاس اپنے دوست کا فون نمبر ہے میں نے پوچھا اس نے اسبات میں سریلا اور سیل فون نکال کر اسے کال کرنے لگی فون بند تھا اس نے دو تین بار کوشش کی مگر ناکامی ہوئی اس نے اسی وقت شولڈر بیگ اٹھایا چھتری پکڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی کہاں جا رہی ہوں میں نے پوچھا مرینہ کی طرف ہمیں وقت سایا نہیں کرنا چاہیے کس میں آئی ہو تم ٹیکسی میں ٹیکسی ابھی باہر کھڑی ہے نہیں سروت اگر تم ابھی جانا چاہتی ہو تو پھر میں گاڑی نکالتا ہوں اس نے انکار کیا لیکن میں نے اسے کائل کر لیا اسی دوران میں امران شاہ وغیرہ لیایا میں نے اقبال سے کہا کہ وہ باہر کھڑے ٹیکسی ڈرائیور کو فارق کر دے اس دوران میں ہم نے چھائے پیو اور امران کو تھوڑی سی تفصیل بتائی دس منٹ بعد سروت اور میں امران کی مہران گاڑی پر موجود تھیں اور بازار سے نکل کر بڑی سڑک کی طرف جا رہے تھے میں ڈرائیونگ کر رہا تھا سروت میرے برابر بیٹھی تھی یہ رات کے دس بجے کا وقت تھا بارش مسلسل ہو رہی تھی صورتحال کی سنگینے سروت کے آساب کو بری طرح جکڑا ہوا تھا مرینہ کے گھر تک کا فاصلہ ہم نے تقریبا خاموشی ہی ستے کیا یہ ساندھا روڈ تھا میں نے گھر کے سامنے گاڑی روکتی سروت چھتری تان کر اندر چلی گئی اس کی واپسی قریبا آدھ گھنٹے بات ہوئی ایک کتابچہ سا اس کے ہاتھ میں تھا گاڑی میں گھس کر اس نے چھتری بند کی اور دروازہ بھی بند کر دیا اس کے چیرے پر حیجان سا تھا وہ گاڑی کے اندرونی بتی جلا کر کتابچہ کے صفحے اُلٹنے لگی یہ ایک بغیر جلد کا ایٹلس تھا کچھ پرانا لگتا تھا اس میں واقعی پاکستان کے مختلف کمیشنریوں کے تفصیلی نقشہ تھے اس نے ایک صفحہ نکالا اور بولی یہ دیکھیں یہ ہے کمیشنری بھاولپور یہ ہے حارونہ آباد اور یہ اس سے آگے بیس پچیس کلومیٹر فقیرہ والا یہ دراصل فقیر والی ہے مجھے یاد آیا کہ شاروہ بھائی نے بھی اپنی گفتگو میں فقیر والا یا فقیر والی ہی کہا تھا یعنی تلفز میں تھوڑا سا شک تھا فقیر والا کا لفظ میرے نگاہوں میں چمکا اور اس کے ساتھ ایک سنسنی خیز احساس بھی ہوا یہ جگہ انڈین بارڈر کے بالکل کری تھی میرے دل نے گواہی دی کہ یہی وہ فقیر والی ہے جس کا ذکر شاروہ بھائی نے کیا ہے اور جس کا نام جاوہ کے ساتھیوں کی گفتگو میں آیا ہے سروت دھیان سے میری طرف دیکھ رہی تھی کیا سوچ رہی اس نے پوچھا کچھ نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ بڑا قسمہ نہیں ہے ایسے جگہوں پر کسی باہر کے بندے کا خوج لگانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا مگر ایک اور بڑی اچھی بات ہوئی ہے سروت نے جذباتی انداز میں کہا اپن پیر احمد تھانوی صاحب بھی آج کل حارونا آباد میں ہیں وہاں ان کے بہت سے مرید ہیں ان میں ایک دو پولیس افسر بھی ہیں تھانوی صاحب ہماری بہت مدد کر سکتے پیر احمد تھانوی وہی نیک خوب بزرگ تھے جن کے آستانے پر میں نے پہلی بار نسرت کو دیکھا تھا اور پھر سروت کو دیکھنے کے سب ہی لئے پیدا ہوئی تھی وہ ایک روحانی شکستیت تھے اور روحانی شبتہ بازوں کی طرح عقیدت مندوں کو علون ہی بناتے تھے اب رات کے گیارہ بچوں کے تھے بارش چاری تھی کبھی دھیمی اور کبھی تیز ہو جاتی تھی سروت کے سرابہ میں عجیب سوپے چین ہی پائی جاتی تھی وہ بولی تابیش ابو جان تو بیمار ہیں وہ کہیں آ جا بھی نہیں سکتے مجھے کچھ کرنا ہوگا میں سوچتی ہوں کیوں نہ میں ابھی حارونا آباد چلی جاؤں احمد ثانوی صاحب کے وہاں ہوتے ہوئے مجھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیا مطلب تمہیں اکیلی جاؤ گے اور اس وقت تابیش ایسے کاموں میں جتنے دیر ہو اتنا ہی معاملہ بھی کرتا ہے ہم پہلے ہی کافی دیر کر چکے ہیں اگر ایسی بات ہے سروت تو میں تمہارے ساتھ چاہوں گا لیکن ابھی نکلنے کے لیے وقت اچھا نہیں ہے ہم سب سویرہ نکل سکتے ہیں ڈرائیوینگ آسان ہوگی اور شاید موسم بھی ٹھیک ہو جائے گا مگر میں تو بس پر جانا چاہتی ہوں چلو بس پر ہی چلے جائیں گے مگر صبح نکلنا بہتر ہے گا اس طرح میں میں ساتھیوں سے بھی مشورہ کر لیتا ہوں نہیں تابش کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ میں اکیلی چلے جاؤں وہاں رونہ آباد میں مجھے ہر طرح کی سہولت مل جائے گی ایک مشرقی بیوی کی تمام تر بے قراری اور خلوصہ میز فکر مندی سروت کے لیجے میں پائی جاتی تھی اس کے لیجے کی یہ کیفیت میرے اندر تک ایک طرح کا کرب جگانے لگی وہ کیا کر رہا تھا اس کے ساتھ اور یہ کس طرح حلقان ہو رہی تھی اس کے لیے نہیں سروت میں نے بے ساکتا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا میں تو میں اکیلہ نہیں جانوں دوں گا لیکن موسم خراب ہوتا جا رہا ہے اس وقت سفر مشکل ہوگا چند گھنٹوں کی بات ہے بلکہ میں ابھی فون پر بس کی ٹائمنگ بتا کرا لیتا ہوں اور بوکنگ بھی کرا لیتا ہوں ہمیں ڈائریکٹ حارونہ آباد کے بس مل جائے تو بہت اچھا رہے گا میں نے اسی وقت بس اسٹینڈ فون کیا پتہ چلا کہ لاہور سے برائے راز تحرونہ آباد کے لیے بس صبح گھیارہ بجے سے پہلے روانہ نہیں ہوگی میں نے دون شستیں ریزرب کرنے کے لیے کہہ دیا سرط کل جانے کے لیے نیم رضا مند نظر آنے لگی مگر اس کے اندر بے قراری موجود رہی اس کے پاس احمد تانوی صاحب کی رہائش کا کا فون نمبر موجود تھا لیکن وہ عشاء کے کچھ ہی دیرواز سو جاتے تھے اس وقت انہیں ڈسٹرپ کرنا سروت نے مناسب نہیں سمجھا ہم نے وہیں گاڑی میں چار پانچ منٹ گفتگو کی اور ہمارے درمیان کل دوپیر کا پروگرام تقریباً تہہ ہو گیا بارش اب تھم گئی تھی پھر بھی میں چاہتا تھا کہ سروت کو اس کے گھر تک چھوڑا ہوں مگر اسی دوران میں ایک خالی ٹیکسی آگی سروت نے کہا آپ کو بڑا لمبا چکر پڑے گا میں آرام سے ٹیکسی پر چلی جاتی ہوں میرے روکنے کے باوجود وہ باہر نکل گئی مجھے خدا حافظ کہا اور ٹیکسی پر سوار ہو کر چلی گی ٹیکسی قریباً سو میٹر دور گئی ہوگی جب میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندھا کہ سروت نے میرے ساتھ غلط بیانی تو نہیں کی تھی میں ننجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی آگے پڑھا دی تھوڑی دیر میں مجھے ٹیکسی کی ٹیل لائٹ نصران لگی میں محفوظ فاصلے سے ٹیکسی کے پیچھے چلنے لگا کچھ دیر بعد بارش پھر شروع ہو گی گرد چمک بھی ہونے لگی موسم کے تیور پل پل بدل رہے تھے یکا یک میری اندیشہ حقیقت کا روپ تھار کے یہ ختیم خانہ چوک سے سیدھا آگے نکل کر گارڈر ٹراؤن کا روک کرنے کی بجائے ٹیکسی دائیں طرف بند روڑ کی طرح مڑ گئی اس سڑک پر بسوں کے بہت سے اڈے تھے میں طویل سانس لے کر رہ گیا اس کا مطلب تھا کہ سروت نے میری بات نہیں مانی اور ابھی اسی وقت تر تنہا حارونا آباد روانہ ہو رہی تھی یقین اس نے سیلپ فون کے ذریعے اپنے گھر والوں کو اپنی روانگی کی طلاح پہنچا دی ہوگی بارش زور پکڑ دی جا رہی تھی سڑکوں پر پانی جمع ہو رہا تھا ٹیکسی بس سٹینڈ پر پہنچی میں نے مہران کچھ فاصلے پر رکھتی سروت رنگین چطری تانے ہوئے ٹیکسی میں سے نکلی اور تیزی سے بس سٹینڈ کی انتظار کام ادا کرو کی اب شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی وہ ابھی اور اسی وقت جا رہی تھی میں نے بھی مہران لاک کی اور بارش سے بچنے کے لیے ایک مارکیٹ کے برامدے میں چلتا ہوا بس سٹینڈ تک پہنچ گیا کوشش کے باوجود میری جسم پر بارش کی پہنچاریں آئی تھی اور میں جزوی طور پر بھیک گیا تھا بس سٹینڈ پر پہنچا تو مجھے بوکنگ آفیس کے پاس سروت نظر آئی اس کے پوشت میری طرف تھی اور ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی میں اس کے بلکل پیچھے جا کھڑا ہوا اس نے مجھے چھولٹر بیگ میں سے پانچ سو کا نوٹ نکالا اور بوکنگ کلرک سے بولی ایک ٹکٹ بہاول نہ کرکا میں نے نوٹ اس کے ہاتھ سے اچک لیا اور ہزار کا نوٹ کلرک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ایک نہیں دو ٹکٹ وہ حیرت سے مڑ کر میری طرف دیکھنے لگے بارش کے چھینٹوں سے اس کی چادر بھی گئی تھی اور بالوں کی نم لٹیں باہر اکسار سے چپکی ہوئی تھی مجھ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں تاجب گریز اور اتمنان کے ملے جلے آسار نظر آئے ایک ایسی کیفیہ جیسے کوئی بھی نام دینا مشکل تھا ٹکٹ لیکھر ہم بس میں آگئے بس درمیانے درجے کی تھی میں نے کہا تم کیا سمجھتی تھی میں تمہیں اکیلا جانے دوں گا شکریہ اس نے بت اتنا ہی کہا تم تو کہا کرتی تھی کہ شکریہ بیگانوں کا عدا کیا جاتا ہے وہ خاموش رہی چھتری کے باوجود اس کا لباس ایک طرف سے بھی گیا تھا لانکی کمیس میں کندی کا گلابی پن اور پہلو کے نشیب و فراد نظر آ رہے تھے میں نے ہولے سے اس کی اوڑنی درست کر دی شاید اس نے پھر شکریہ کہنے کے لیے موں کھولا لیکن اس بار خاموش رہی بس کی سوارگیاں تیزی سے پوری ہوئیں اور ٹرائیور نے نشیس سنبھال لی میں نے موبائل پر عمران کا نمبر ملائے وہ بولا ہلو تابی کہاں چلے گئے ہو اتنے رومانی موسم میں نوجوان جوڑے بہک بھی سکتے ہیں میں نے سنی ان سنی کرتے ہو کہا عمران میں بہاول نہ کر جا رہا ہوں وہاں سے حارونہ آباد جاؤں گا سروت میرے ساتھ ہے حارونہ آباد وہ کیوں عمران نے حیران ہو کر پوچھا تفصیل ابھی نہیں بتا سکتا بعد میں فون کروں گا اوے لگڑ پگڑ کاری کا موبائل بدلنے والا تھا کہ رستے ہی میں انجن چوک نہ ہو جائے نہیں ہوگا چوک یار وہ ادھر ہی کھڑی ہے بس اسٹینڈ کے پاس دوسری چابی تو ہے نہ تمہارے پاس آ کر لے چاؤ اور تم کس پر جا رہے ہو بس پر یہ فقیرہ والا کہیں عمران آباد کی طرف تو نہیں ہے ایسا ہی سمجھ دو باقی باتیں پھر میں نے کہا اور فون بند کر دیا